پہلی بار میں یہاں پندرہ سولہ سال پہلے آیا تھا اور اس سمیں مجھے اسام کی سنسکرٹی اسام کے بچار اسام کے مہاپرشوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا آپ سے ملا آپ نے مجھے شنکر دیو جی کے بارے میں بتایا باقی مہاپرشوں کے بارے میں بتایا اسام کی ہسٹری کے بارے میں بتایا اور مجھے یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت کچھ اسام کے بارے میں پتا لگا مگر جو آپ کی نیو ہے وہ مجھے سمجھ آئی اور جو آپ نے مجھے سکھایا بھائی چارے کے بارے میں ایک دوسری کی عزت کے بارے میں سب کو لے کر چلنے کے بارے میں وہ میں نے آپ سے سکھا اور بھائی پردیشوں میں بھائشنوں میں میں جو آپ نے سکھایا بولتا ہوں میں کہتا ہوں اسام کی اور دیکھئے الگ الگ بچار دھا رہے ہیں پہلے ہنسا ہوا کرتی تھی پورا پردیش ایک ہوا اور ہنسا کے پتھ پہ چلا شانتی آئی تیزی سے پرگتی آئی اور آج میں نے یہاں شردانجلی دی آسام کے بیٹوں کے لیے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ پردیش بی جے پی کے کارن ہنسا کے راستے پہ آستے آستے پھر سے لوٹ رہا ہے میں یہاں آپ سے راجنیتک بھاشن کرنے نہیں آیا ہوں میں یہاں آپ کو بتانے آیا ہوں خوشی میں دکھ میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں عجیب سا لگ رہا ہے آپ نے مجھے بتایا آپ نے مجھے سکھایا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس سٹیج سے میں کہوں مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی شکتی آپ کی ایکتہ ہے آپ کی شکتی آپ کے بیچ میں بھائی چارہ ہے آپ کی شکتی آپ کے بیچ میں پیار ہے آپ یہ مت سوچو کہ نفرت سے کروڑ سے گصے سے ایسا ہم آگے بڑھے گا ہو ہی نہیں سکتا آپ سب کو ایک ہونا پڑے گا اور بی جے پی کے نیتاؤں کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہماری سنسکریتی ہمارے کلچر ہماری ہسٹری پر آکرمن نہیں کر سکتے ہو ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک ساتھ کام کریں گے دو تین چیزیں بلکل صاف ہیں آسام میں شانتی آئی آسام اکورڈ شانتی کی نیو تھی اس بات کو آپ مانتے ہیں تو آسام اکورڈ کہ سپیرٹ کو نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ آسام اکورڈ نے آسام کو شانتی دی اور آسام اکورڈ سب نے مل کر ایک ساتھ تیار کیا تھا پورے دیش میں جہاں بھی بیجے بھی جاتی ہے نفرت فیلاتی ہے آسام میں یوہ پروٹیس کر رہے ہیں باقی پردیشوں میں پروٹیس کر رہے ہیں گولی ماننے کی کیا ضرورت جان لینے کی کیا ضرورت مگر نہیں جو جنتا کی آواز ہے یوہوں کی آواز ہے ماتاو بہنوں کی آواز ہے اس کو بیجے پکلے لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں آپ کی آواز سے ڈھرتے ہیں اس کو وہ کچلنا چاہتے ہیں یوہوں کو مارنا چاہتے ہیں یہ گلت طریقہ ہے اگر جنتا کی دل میں کچھ ہے اور وہ شانتی سے اس بات کو کہہ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو مارنے کی پیٹنے کی گولی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں پیار سے کام کیا جا سکتا ہے پیار سے آواز سنی جا سکتی ہے اور اس سب ہنسا کا کارن کیا ہے مین کارن کیا ہے جو پہلے ہندوستان کی ارض ویوستہ نو پرسنٹ پہ چلتی تھی جہاں پہلے یوہوں کو روزگار ملتا تھا جہاں پہلے دیش کے بارے میں اوباما کہتے تھے امریکہ کے راشترپتی کہتے تھے ہمارا تو مقابلہ اب صرف ہندوستان اور چائنہ کر سکتے ہیں آج بی جے پی کے لوگوں نے اسی ارض ویوستہ کو نشت کر دیا ختم کر دیا تباہ کر دیا مزاک اڑتا ہے پیٹالیس سال سے سب سے زیادہ بی روزگاری ہندوستان میں آج ہے اسام کے یوہوں کو روزگار نہیں ملتا مگر نہ آپ کے چیف منسٹر نہ پردھان منتری روزگار کے بارے میں ارض ویوستہ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ہندوستان کی شکتی ہے پوری دنیا نے اس بات کو مانا کہ ہندوستان کی شکتی اس کی ارض ویوستہ ہے نریندر موڈی نے نوٹ بندی کر کے جی ایسٹی لاغو کر کے بھارت ماتا کی شکتی کو نشت کر دیا بھارت ماتا پہ چوٹ ماری مگر اس کے بارے میں نریندر موڈی کچھ نہیں کہیں گے ان کا کام صرف ہندوستان کے لوگوں کو باٹنے کا ہے نفرت فیلانے کا ہے پردھان منتری جی آپ سمجھائیے میک ان انڈیا کا کیا ہوا آپ بتائیے اسام میں کتنی فیکٹریوں لگیں کتنے یوہوں کو روزگار ملا آپ نے کہا تھا دو کروڑ یوہوں کو میں روزگار دوں گا کتنوں کو دیا پورا ہندوستان جانتا ہے اور آج ہمارے یوہ بھٹکتے ہیں دن بر روزگار ڈھونتے ہیں کہا تھا کالے دھن کے خلاف لڑائی ہے نوٹ بندی کرنی ہے پورا کا پورا پیسہ لے کر آپ سے آپ کو بینک میں کھڑا کیا تھا بینک کے سامنے کھڑا کیا تھا دھوپ میں بارش میں آپ کھڑے تھے آپ کے جیمے سے پیسہ نکالا تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے انہوں نے اپنے ادھیوک پتی مطروں کو دیا ہے تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے کچھ ہی دن پہلے ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے ٹیکس ماف کیا میں پوچھتا ہوں کسانوں کو آپ نے کتنا کرزہ ماف کیا میں پوچھتا ہوں آپ نے چھوٹے دکانداروں کا کتنا کرزہ ماف کیا اسام کی جنتہ کو سمجھنا ہوگا لکش یہ ہے کہ اسام کی جنتہ کو لڑاؤ ہندوستان کی جنتہ کو لڑاؤ اور پھر پورا کا پورا پیسہ پورا کا پورا دھن انہیں پندرہ لڑیس اجیوک پتیوں کے حوالے کر دو یہ ہے ناریندر موڈی کا کام مگر اسام اپنی سنسکریتی کو اپنی ہسٹری کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اسام کی جنتہ جانتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کر پیار سے بھائی چارے سے پردیش آگے جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں اور سیدھی بات کر رہا ہوں ہم بی جے پی کو آر ایس ایس کو اسام کی ہسٹری بہشہ سنسکریتی پر آکرمن نہیں کرنے دیں گے اسام کو ناگپور نہیں چلائے گا اسام کو آر ایس ایس کے چڑڑی والے نہیں چلائیں گے اسام کو اسام کی جنتہ چلائے گی یہاں سے ہو ہی نہیں سکتا کیے سوچیں جو بھی ہندوستانی ہے اس دھرتی کا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہاں اتنے پیار سے میری بات سنی دور دور سے آپ آئے اس کے لئے میں آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں پیار سے بھائی چارے سے سب کام ہو جائے گا بہت بہت دھنیواد نمستان جہن جو بھائی چارےischen موسیقی